اسلام علیکم دوستو یہ میں عبرار نمبردار ہے آج میں اپنے جیوان گارلے کے فارم کا وزٹ کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ اس میں ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے مارچ کے مہینے میں بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے جیوان میں گلاو پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہے کہ ابھی زیادہ نمی کی وجہ سے تو گلاو پیدا ہوا ہے ابھی پانی لگائیں یا نہ لگائیں تو اگر پانی نہیں لگائیں گے تو اس کا یہ وجہ بنے گی کہ ایک تو جو آپ کا گلاو ہے نا وہ آپ روکنے کے لئے کوئی بھی میڈیسن جو فلڈ کرنی ہے وہ نہیں کر پائیں گے اور دوسرا اگر یہ ڈرتے رہیں گے نا کہ آپ اس کو پانی اور دیں گے تو یہ گلاو کی شکایت اور بڑے گی یہ بات بالکل غلط ہے آپ نے پانی اس کو لگانا ہے اور پانی لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ میڈیسن جو ہے نا وہ استعمال کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو کپر آکسی کلورائٹ جس کو نیلت ہوتا بولتے ہیں لیکن وہ پنساریے سے یا کسی اور سے لے کر نہیں کرنا جو ذراعت کی دوائیوں والی دکان ہیں وہاں سے لے کر آپ نے وہ کلو کا پیکٹ لے لیں آدھا کلو کا لے لیں وہ آپ نے آدھا کلو جو ہے نا پر ایکٹ جو ہے نا وہ فلڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ ایک فیپرونل دوائی جو ہے نا وہ لے لیں وہ آپ لازمی اس کو فلڈ کریں یہ دو دوائیاں جو ہے نا یہ ہم اس کو فلڈ کرنے لگے ہیں تیسرا آپ کلورو پیری فاس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دو لیٹر پر ایکٹ کے حساب سے آپ کو فلڈ کرنی پڑے گی تو دو لیٹر جو وہ اس کی تقریباً تین ہزار پر بن جائے گی پرائس ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ فیپرونل جو ہے نا وہ کر لیں وہ آپ کو سستی پڑے گی تو یہ طریقہ کار کیا ہے آپ کو چیک کرنے کا کہ آپ کے کھید کو بھی پانی لگنے والا ہے یا نہیں وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آپ ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جیوان کو پانی لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے جی دوستو یہ دیکھ لیں یہ جیوان کا کھید ہے اس میں بارشوں کی وجہ سے نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ پودوں میں گلاو کی شکیعت آئی ہے تو ابھی اگر ہم اس کو پانی نہیں لگاتے تو اس کا یہ جو پتے ہیں نا یہ بہت جلدی خوشک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے پتے جو ہے نا وہ ٹائم سے پہلے خوشک ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہم کو اس کا نقصان ہوگا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کے پرالی کی ملچنگ کی ہوئی ہے آپ نے ہلکا سا اس کو ہٹانا ہے ہٹا کے نیچے سے دیکھنا ہے کہ زمین جو آپ کی ہے اس کی وطر کیسی ہے اگر تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی وطر ہے ایک دو دن اور یہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ خوشک ہو گئی ہے نیچے سے پانی کرنا یکم مئی سے پہلے تو کوئی بھی آدمی اس کو نہیں اکھڑے گا لیکن یکم مئی سے پہلے پہلے آپ نے اس کو پانی ضرور دے دینا ہے آج آج طریق ہے تیرہ تو ابھی اس کے پٹائی کا ٹائم جو ہے نا وہ تقریبا ستارہ دن پڑے ہیں لیکن ستارہ دن پانی کے بغیر یہ نہیں نکال سکتا کیونکہ آپ اس کو پانی نہیں لگائیں گے تو یہ ستارہ دن میں بہت زیادہ خوشک ہو جائے گا تو بہت زیادہ جل بھی جائے گا اس کو آپ نے کم سے کم ایک پانی تو ضرور دےنا ہے اگر ہو سکے تو دو پانی دے دیں کیونکہ یکم مئی کے بعد ہی آپ نے اس کو کھارنا ہے تو اس کو ابھی یہ دیکھیں ابھی تو بالکل گرین ہے لیکن اگر آپ نے پانی نہ لگایا تو یہ بہت زیادہ نقصان ہوگا آپ کا تو اس وجہ سے آپ نے پانی کیسے لگانا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے پہلے چیک کرنا ہے وطر چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو بالکل پتلا سا پانی لگانا ہے پتلا پانی لگائیں گے تو یہ جو زمین ہے وہ آپ کی ہلکا فلکا وطر پکڑ لے گی تو اس طرح آپ کے گلاو کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا لیکن گلاو آپ نے فلاڈ ضرور کرنی ہے اگر آپ نے سپریے کرنی ہے تو اس کی نیا سویرا کی سکور دوائی اس کو سپریے کریں اور اس کے بعد جو فلاڈ ہے وہ میں نے آپ کو دوائیاں دخوا دیئیں وہ دوائیاں آپ نے لازمی اس کو فلاڈ کرنی ہے پار اکڑ کے حساب سے تو انشاءاللہ آپ کے جو دس پندرہ دن ہیں یہ نکل جائیں گے اور اس کی جو پتائی کا ٹیم ہو جائے گا تو دوستو یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور اگر کسی دوست کو جیوان چاہیے اوریجنل یا ہمارا کھیت آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈوانس بوکنگ کے لیے اگر پتائی کے ٹیم پر چاہیے تو یکم مئی سے پتائی شروع ہے تو آپ کو اگر کسی بھی دوست کو چاہیے تو وہ موقع پر بھی آ کے لے سکتا ہے اور فصل کا ویزر کرنا تو کر سکتا ہے ساتھ ہی آپ اپنے دوستی براہ نمبردار کو اجازت دیں اللہ حافظ